بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین حضرات آج میں آپ کے سامنے کلام اقبال سے کلام اقبال سے جو ہے وہ پہ رہا ہوں یہ جو ہے وہ افغانیوں کے لیے ہے افغان افغانستان کے مسلمانوں کے لیے ہے یہ افغان افغانستان کبھی بھی زیادہ دنوں تک کسی کے تسلط میں نہیں رہا جو ہے افغانستان پہلے روس نے قبضہ کیا اور اپنی وہاں تسلط قائم کیا اس میں امریکہ نے افغانیوں کے ساتھ دیا روسی پوجہوں کو بھاگانے کے لیے افغانیوں نے بڑی قیمت ادا کی جو ہے اور اس کے بعد جب روسی بھاگ کھڑے ہوئے یہاں سے افغانستان سے تو پھر جو ہے امریکہ نے دیکھا کہ یہاں تالیبان بہت اپنا کر رہے ہیں تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں تو امریکہ نے تالیبان کو بھاگانے کے لیے وہاں ملہ عمر اور ان کے ساتھی جو ہے ان کو اس طرح سے وہ وہاں پر کیا گیا جو ہے کہ ہر چپے چپے پر جو ہے وہ حاملہ کیا گیا ہوای حاملہ جو ہے جس میں چھت ہو گئے زمینوں پر جیسے ہوتا ہے وہ اس طرح سے جو ہے اور وہاں ان کو امریکہ کی وجہ یہ معلوم ہوا کہ شاید یہاں پر خزانے ہیں جو ہے تو وہاں پر جو ہے اس کے لئے بھی جائے اب اس وقت وہاں حکومت قائم ہے افغانستان میں اور وہ چل رہی ہے لیکن تالیبان سے وہاں کے حکومت جو ہے وہ کم جوتا بھی کر رہی ہے یہ اچھی چیز ہے نیک پالٹیز ہے اس میں ہندوستان پاکستان سب افغانستان کے مدد کر رہے ہیں تو اس لئے میں افغان قوم جو ہے وہ اسی پر اللہ میں اقبال نکھا سماتھ فرمائے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رومی بدلے رومی بدلے شامی بدلے بدلہ ہندوستان رومی بدلے شامی بدلے بدلہ ہندوستان تو بھی اے پرگند کو ہستام اپنی خودی پہچان رومی بدلے شامی بدلے بدلہ ہندوستان تو بھی اے فرزند کو ہستام پاہر پاہر جہاں جائے پاہر ہی پاہر جائے تو بھی اے فرزند کو ہستام اپنی خودی پہچان اپنی خودی پہچان وہ غافل وہ غافل افغان اپنی خودی پہچان وہ غافل اپنی خودی پہچان وہ غافل افغان موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی درخیر اس میں لفظ آیا ہے غافر غافر کہتے ہیں کسرت جو ہے پانی بہت زیادہ جو ہے موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی درخیر جس نے اپنا کھیت کھیت نسیچا جس نے اپنا کھیت نسیچا اوہ کیسا دہکان دہکان وانا کسان ہوتا ہے موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی درخیر جس نے اپنا کھیت نسیچا اوہ کیسا دہکان اپنی خودی پہچان وہ غافل اپنی خودی پہچان اپنی خودی پہچان وہ غافل اوہ غافل افغان موسم اچھی جس کی لہر نہیں ہے وہ کیسا دریہ ہے اللہم اکبال نے جو ہے افغان قوم کو ایسا دریہ کا ہے جس کی لہر بہت اونچی ہوتی ہے جب جوار آتا ہے تو جو ہے وہ لہر سمندر کے بہت اوپر چلی آتی ہے جو ہے تو افغانیوں کے بارے میں ہے اونچی لہر جس کی نہیں ہے اوہ کیسا دریہ ہے جس کی ہوایں تھند نہیں ہیں جس کی ہوایں تھند نہیں ہیں اوہ کیسا توفان اوہ کیسا توفان اپنی خودی پہچان اوہ غافل افغان یہ ڈاکٹر آرلماء اکبال نے شاہین کے لئے کہا ہے کہ شاہین کے لئے کہ نہیں تیرہ نشیمن قصر سلطانی کے غمبت پر نہیں تیرہ نشیمن قصر سلطانی کے غمبت پر تو شاہین ہیں بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں اور دوسرا ایک شعر ہے جو ہے کہ بادے تند مخالف سے نہ گھبرا اعقاب بادے تند مخالف سے نہ گھبرا اعقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لئے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لئے اب یہ سماتھ فرمائے جو ہے ڈھونڈ کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ ڈھونڈ کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ اس بندے کی دہکانی پر سلطانی قربان غافل سلطانی قربان ڈھونڈ کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ اس بندے کی دہکانی پر سلطانی قربان اپنی خودی پہچان اپنی خودی پہچان او غافل او غافل افغان او غافل افغان آخری شرح ہے تیری بے علمی نے رکھ لی تیری بے علمی نے رکھ لی بے علمی کی علاج عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دینی مان تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی علاج عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دینی مان اپنا خودی پہچان وہ غافل اپنی خودی پہچان اپنی خودی پہچان وہ غافل اپنا خودی پہچان وہ غافل افغان چھوٹی سی آہور ایک تانسام دلقول تاریک کی دعا تاریک امین زیاد یہ انہوں نے اسپنے جو جبلالٹر ہے جبلال تاریک جبل تاریخ جبل تاریخ لوگوں نے جبل تاریخ کہیا اسپین کے مسلمان ایک ایسے پر اکتے تھے کہ وہاں جو ہے مسلمانی حکومت تھی اور تاریخ بن زیاد جب اسپین کو فتح کرنے جبل تاریخ جو ہے گئے تو ایک سمندر پار کر کے گئے اور سمندر پار کر کے کرنے کے بعد آپ نے جو کشنیاں تھی اس میں آگ لگا دیا یہ بتانے کے لیے اپنی فوجوں کو کہ دیکھو یا تم مر کے نہیں مر کے مرنا اور یا تو فتح حاضل کرنا ہے اور یہیں مرنا ہے یہ اپنے قبر بنانا ہے تم لوگ کو اب کوئی راستہ نہیں ہے واپس ہونے کا تو اس طرح سے تاریخ بن زیاد نے جو ہے وہ جبل تاریخ کو فتح کیا آج وہاں مسلم حکومت ختم ہے اللہ سے دعا ہے کہ پھر وہاں اس طرح قائم ہو تو تاریخ کے دعا اللہ ماہ اقبال نے اس طرح فرمائی ہے اے غازی اے غازی یہ تیرے پرسرار بندے جسے تو نے بخشا ہے ذوک خدائی اے غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوک خدائی دونی من کی ٹھوکر سے سہرا و دریہ دونی من کی ٹھوکر سے سہرا و دریہ سمٹ کر پہاڑ کی حیبت سرائی دونی من کی ٹھوکر سے دریہ سہرا و دریہ سمٹ کر پہاڑ کی حیبت سرائی پہاڑ جو ہے اس کی حیبت سرائی ہو جاتا یہ مسلمانوں کے لئے غازی اے تیرے پرسرار بندے یہ سمات فرمائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی اے غازی اے تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوک خدائی شہادت سے مطلوب مقصود مومن شہادت سے مطلوب مقصود مومن مومن کے لئے کہا ہے کہ شہید شہید ہونے کے لئے اپنی قوم پر اپنے مذہب پر اور جہاں جہاں میں مسلمانوں پر آ جائے تو اگر فتوہ جاری ہو تو مسلمان جو تیار رہتا ہر دم تو اس طرح سے ہے کہ شہادت شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نمال غنیمت نکش برکشائی مال غنیمت کہتے ہیں محمود غزنویر رحمت اللہ علیہ نے جب ہندوستان رحملہ کیا سومنات مندر پر تو وہاں کے جو تھے پجاری جنہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ ہماری ساری یہاں سے جتنا بھی ایس ہونا ہونا سب لے لیجی جو ہے اور یہ مندر چھوڑ دی جائے بہرحال اس وقت کے لوگوں کا یہ تھا تو محمود غزنویر نے کہا کہ بھائی میں بدھ فروشی کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں میں بدھ شکنی کرنے کے لئے آئے ہوں بہرحال بدھ شکنی کرنے کے لئے آئے ہوں تو قوم ڈاکر اقبال ہی نے کہا ہے اللہ میں اقبال نے کہا کہ قوم اپنی جو جہاں مال و جہاں پر مرتی بدھ فروشی کے عوض بدھ شکنی کیوں کرتی حالانکہ بہرحال ہم ہندوستانی ہیں ہندوستان کو اپنا ملک سمجھتے ہیں اور یہ باہر سے آئے ہوئے جو لوگ انہوں نے اس طرح سے کیا وہ ہم حمایت نہیں کرتے جو ہے بہرحال وہ دور اور تھا یہ دور اور ہے جو ہے تو یہ جو ہے اللہ میں اقبال کے شعر سمجھتا ہے شہادت ہے مقمت مطلوب مقصود مومن نمال غنیمت نکسور کسائی نمال غنیمت چاہیے نکسور نہ کوئی حکومت چاہیے جو ہے آخری شعر سنیے خیابہ میں ہے منتظر لا لکب سے خیابہ میں ہے منتظر لا لکب سے قبا چاہیے اس کو خونِ عرب سے قبا چاہیے اس کو خونِ عرب سے حضرات تامین ازاد اللہ میں اقبال جو مسلمانوں کی آواز اللہ میں اقبال کی شاعری جو ہے اگر آپ کی شاعری کو پڑھا جائے تو کتاب ہماری جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتری قرآن قرآن کی تفسیر ہے ایک اللہ میں اقبال کی شاعری جو ہے وہ ارموغانِ حضار بالِ جبریل اور تمام جوہت کئی سیستوں میں ہے اور امید ہے آپ کو یہ اللہ میں اقبال کی جوش بھری جو اخوانوں کے لئے تھی جو ہے وہ آپ کو پسند آئے گی ابھی کچھ دیر پہلے یہ پتا چلا ہے کہ حضرت بہت بڑے شاعر اور جو ہے جو ہے رات اندوری صاحب کا انتقال ہو گیا ہے پوری عدوی دنیا غمزدہ ہے ہندوستان کیا آپ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے آپ کے چاہنے والے پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے ہیں اور اس وقت رات بھر میرے خیال میں آپ کے بارے میں آتا رہے گا جناب راہت اندوری صاحب بہت اچھے شاعروں میں تھے اور آپ کی شاعری جو ہے وہ مسئل راہ ہے آج کل کے نوجوان شاعروں کے لئے جو اس طرح کی بات نہیں کر پا رہی یہ سا راہت اندوری صاحب کیا میں اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جو آپ